کل تو سا ونڈو پٹی ہے آئے دروازہ پٹی بینے بے ساگو گھر رہا مڑنے دے بے یا گھر چھوڑو جو ساں تو پہ دوہر ہی تھی بینے ساگو گھر لے کل لوگ انہیں یہاں سے ونڈو اتاری تھی اور آج دروازہ لے کے گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پھر سے یہ خالی ہو گیا ہوئے کل وہ خالی تھا اور آج یہ خالی ہے اندر سے کوئی بھی آئے کوئی بھی باہر سے آئے کوئی بھی اندر سے جائے کوئی رکاور نہیں ہے کوئی یہاں پہ چوکی طرح نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیر خریت سے ہیں ابھی جی صبح ہو چکی ہے اور ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا ہوئے جی اور ڈیلی کی روٹین کے مطابق پھر سے مستری اور مذہور لوگ پہنچ چکے ہیں کام کرنے کے لیے اور ہمیں کام کروانے کی بہت جلدی ہے کیونکہ بھائی کی شادی بلکل سر پہ آ چکی ہے نا تو ہم چاہتے ہیں کہ کام جلد جلدی ختم ہو بھائی کی شادی کی تیاریاں ہیں نا وہ سٹارٹ کریں اور تیاریاں تو ہمیں کل پر سوزہ ہی سٹارٹ کرنی پڑیں گی گھر تو بنتا رہ گا نا پھر تو بھائی کی شادی بھائی سر پہ آ چکی ہے تو ساری تیاریاں کرنی ہے گھر بھی بنوانا ہے گھر کو پینٹ بھی کرنا ہے ہول بھی چینج کرنا ہے گھر کا دوسرا شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہے تو بہت کچھ باقی ہے فیلال میں آپ لوگوں کو کام کی روٹین سمجھا دیتا ہوں اور کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے دو چار کوسٹنز بھی تھے تو آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی ابھی میں دیتا ہوں فیلال آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جی یہ ہمارے پیلر کے اوپر سے جو فرمان ٹائپ کور ہوتا تھا وہ ہم نے اتار دیا ہوا ہے اور اب دیکھیں پیلر کی لوک ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی یہ بھی فیلال ہو چکا ہے کل پیلر کی ہوگی جی شٹرنگ اوپر اوپر سیٹ پہ پھر ہم ڈال رہے ہیں جی بیم بیم ڈالنے کے بعد پھر ہی اچھا تے ڈالیں گے اوپر باقی یہاں پہ آج واش روم یار ہو رہا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی واش روم اٹیج بنوا رہے ہیں واش روم واش روم کی دیوار بڑا واش روم ہے کافی گیرہ فیٹ لمبا اور پانچ فیٹ چوڑائی میں ہے یہ بھی کافی اپرا شک بنے گا یہ وینڈو بھی نکال رہے ہیں آج وہ بھائی لگا ہوا ہے نکالنے میں سب سے پہلے دروابہ نکالا دروابہ نکالنے کے بعد پھر آج یہ وینڈو کی باری ہے اور یہ وینڈو بھی آج جانے والی ہیں ختم بھائی بیٹا یہاں پہ نا ٹی بی وال بنانے کا موڑ ہے ہمارا اس کمرے کی وینڈو ہم نے یہاں پہ رکھنی ہی نہیں ہے یہاں پہ ہمارا بنے گا ٹی بی وال کا موڑ بن رہا ہے وینڈو یہاں سے ختم کر کے یہاں پہ دیوار لگا دیں گے دیوار لگانے کے بعد پلسٹر ہو جائے گا ایسے ہی اس کو پھر ملٹی میڈیا وال بنانے کا ہمارا موڑ ہے وہاں پہ واش روم کا دروازہ آ جائے گا کچھ یہ چینجز ہیں جوڑے بہت اور جنگی بس اتنا شور پیا کالی میں نے بائیک واش کرو آئی ہے اور واش کرو آکے میں نے یہی پہ بائیک روکی تھی اپنی اور دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے سے یہ وینڈو کو نکار رہے ہیں سارا کچھرا دھول مٹی ساری آئے 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 بائیک کے اوپرنا ساری مٹی ہوگی اب میں بھی کپڑا لے آتا ہوں اور بائیک کے اوپرنا میں کپڑا لے آتا ہوں ورنہ یہ خراب ہو جائے گا کہ کلی باش کرو آیا میں نے کل باش چنہ کرو آیا ہوتا نا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کل والی ویڈیو کی نیچے آپ لوگ کے بہت سارے کومنٹس تھے کیوں زلیر ہو رہے ہیں آپ لوگ کا نئے گھر بن چکے تو پھر آپ وہاں پہ شیفٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ زلیر ہو رہے ہیں کیا مطلب وہ ہے آپ کو ضرورت ہے تو بھئی وہاں پہ نہ سوہان ہمارے چھوٹے بچے ہیں آپ کو بتا ہے ہانیا اور سوہان نہ وہاں پہ دروازے لگی ہیں نہ وہاں پہ لگی ہیں سیڑھی کی گرل وغیرہ نہ ٹیریس پہ گرل لگی ہے تو وہاں پہ نہ جب بھی ہم بچوں کو وہاں پہ لے گی جاتے ہیں تو بچے اتنی کوئی ادھم بازی وہاں پہ کرتے ہیں گرتے گرتے پھر بچ جاتے ہیں بچوں کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ لوگ بھی یہ چیز جانتے ہوں گے اسی خوف سے ہم وہاں پہ نہیں جاتے تھوڑا کام گھر کا ہو جائے نا دروازے پہ گرہ لگ جائے ہیں سٹیرز پہ گرل لگ جائے تو سارا کچھ یہ جب ہو جائے گا تو پھر ہی ہم وہاں پہ شفٹ ہوں گے فیلحال تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی نہ کوئی نقصان اگر وہاں پہ بچوں کو ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ تو پھر ہم ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سیفٹی میں رہو یہاں پہ گزارہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کچھ دن گزارہ کرتے ہیں اور جب تک ہمارا گھر بن جائے گا اور بھائی کی شادی بھی کر لیں گے بھائی کی شادی کر کے پھر ہی وہاں پہ ہم شفٹ ہوں گے کب سرے میری بہنیں اور بھائی پوچھ رہے تھے اصل بات یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے برنا کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ نہ ہو بس یہ تھوڑے بہت ہیں ہماری مجبوریاں سو یہ کر لیں اور بھائی کی شادی سر کے اوپر جو ہے نا وہ آگئی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سنبھالتی ہیں تو خیر وہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ پھر سے شربت ٹائم ہو گیا ہے اور مصری لوگوں نے بول دیا کہ آپ لوگوں نے شربت پلا دیں ہمیں گرمی کافی ہو رہی ہے تو شربت بنوا کے پلے جاتی ہیں اور پلاتے ہیں ان کو شربت بن گئے گردی بن گئے گردی بن گئے تھندھا تھا رہے گے نا صحیح بہترہ تو بھی پیک ہے نا بھائی جا یہ بعد اگم کریں پہلے شربت گرمی زیادہ ہے جو آپ کے کمرے کی درار ہے نا تو یہ کیسے ٹھیک ہوگی سب سے پہلے آپ یہ ٹھیک رہے ہیں یہ کام بعد میں آپ کا ہو جائے گا سب سے پہلے جو خطرناک چیز ہے نا وہ آپ کے کمرے کی درار ہے جو کہ وہ گرنے والا یہ رہے جی وہ درار یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرا کمرہ کافی جھکاؤ پیدا کر رہی ہے یہ سائیڈ پہ سو مستری سے میں پوچھتا ہوں ابھی ہے جی بریک ٹائم وہ کھانا کھا رہا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ جیسے وہ یہاں پہ آتا ہے اس سے آپ لوگ کے سامنے پوچھتا ہوں کہ بھئی اس چیز کی نہ کیا حال ہے اور کمرہ گرنے سے بچ سکتا ہے سو سارا کچھ میں پوچھتا ہوں اسے اور فیلحال تو میں نے فیلحال تو نہ مجھے یہ یاد تھی اور نہ ہی میں نے پوچھا اور باقی وہ کام کیے جا رہا کیے جا رہا آپ لوگ کے بعد دل کو ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ کام کرویں اور باقی 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 میں کرویں سو مسری آج ہے پھر پوچھتا ہوں آپ لوگ کے سامنے پوچھوں گا اور یہ لازمی ٹھیک کروانا ہے بسم اللہ سوکے بھی مسریوں کے لئے کھانا ریڈی ہو چکا ہے جی اور آج ہم نے بنائی ہے جی بھنڈی ساتھ میں جی گرمہ گرمہ اٹھیک تندور کی بنائی ہے ساتھ میں خود بھی کھاتے ہیں چائے کا ٹائم ہو چکا ہے آج ہو لائی ہو ساتھ میں چاہ پی گنو بھنیا بھنیا شباز شباز اسا اتنی مہنہ دل بڑھیں ہے تو بھنی بھنیا اچھا مہربانی مہربانی چھت پہ ہم توڑ رہی ہیں جی یہاں پہ چھت ڈالیں گے پکی یہ پہلے کچھی چھت ہے تو یہاں پہ پکی چھت ڈالیں کیلئے زیاری بات ہے کچھی چھت کو توڑنا پڑتا ہے اس چھت کو بھی بنانے کے لئے ہم نے بہت زیادہ مہند کی تھی اب چونکہ یہ بنے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے کچھی چھت کو جب بھی بارش آتی تھی پانی نیچے جاتا تھا اور میں نے کئی لاؤز میں آپ نے کوئی دکھایا ہوگا چھت پیچھے تو ہم نے سوچا کہ یہ چھت بھی پکی کرواتا ہوں گے ڈشیز ہماری یہاں پہ رکھ دی ہم نے اوپر ویسے بھی یہ نیچہ رہے تھیں آنتی کی وجہ سے یہ ہل جاتی ہے بار بار تو ہم نے یہ یہاں پہ رکھ دی ہیں آئے 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 اتنی زیادہ دھول چھت کی پٹائی ہو رہے ہیں اوپر سے تو ساری جو کتھی مٹی ہے وہ آ رہی ہے نیچے تو یہ مٹی کی وجہ سے اتنی زیادہ دھول بن چکی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ہماری پرانی زمانے کی چھت کیسے ڈلی ہوئی تھی اردو میں پتہ نہیں آپ اس کو کیا بولتے ہیں یہ چیز کو لیکن ہماری زمان میں بولتے ہیں جی پتل ٹھیک ہے دکھنا پتل ہے ساری جی پتل ٹھیک ہے دکھنا تو یہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی ہماری یہ کچھی چھتیں یہ دیکھ رہے ہیں کان میں بھی بولتے ہیں اس کو اس کے اوپر شاپر ڈالا جاتا تھا یہ رہا جی شاپر شاپر ڈالنے کے بعد پھر مٹی سے اس کی رپائے کی جاتی تھی پکی ہو جاتی تھی لیکن آج کل نہ ہی کیوں بناتا ہے اور نہ ہی کوئی لوگ بنا رہے ہیں اور جب بارش آتی تھی تو کبھی کے بار ایسا ہوتا تھا کہ پانی نیچے جاتا تھا تو پھر ہم نے سوچا یہ ختم کرواتے ہیں ابھی یہاں پہ ڈالیں گے یہ پکی چھت انشاءاللہ لو جی ہماری چھت ختم بے بے ٹارٹا ان کو جو سپورٹ دیتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے چھکی جول چھکی جول چھکی جول ساری چھتا پڑھ سٹی آجے سارے سردوں تو چھتی چھکی دیا ہے اللہ پسی طرح کو نہیں والا سوکھیں بن جانا ابھی جی ٹائم ہو رہا ہے ساڑے تین بجے کا اور آج گرمی نا کل سے بہت کام تھی کل اتنی زیادہ گرمی تھی مجھے بھی محسوس ہوئی ہے کہ آج گرمی کام تھی اور آج تھا فورٹی پہ پہلے ہوتا ہے فورٹی فورٹی تھی پہ اور آج فورٹی پہ تھا تو کچھ کم تھی بہرحال دن جو ہے وہ سکون سے گزر گیا ہمارا شام ہو چکی ہے اور سلج جا رہا ہے جی گروب ہونے کیلئے اور باقی ہمارا کام تو جاری ہے چھت ساری خراب کر دی گھر سے نکال دیا اور کیا کیا کریں گے انڈے ملے ہیں کہاں سے دکھا نا کہاں سے ملے انڈے دکھا نا کلکڑا ہر ہے چک کرو چھوٹی چھوٹے اینڈے یہ کس چیز کیا ہو سکتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹی اینڈے چھوٹے تو چھوٹے چھوٹے ایکتہ چلو ٹھے rip چڑیا چلو ٹھے یہ اوپر سمیلیں چھوٹے اینڈے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کمیٹ بauکس میں بتائیے یہ کس چیز کیا � geld چھوٹے اینڈے اس کا پڑیا آپ چپکلی کی انڈے ہیں باہر پھینکتے ہیں ان کو ابھی ہم پہنچے ہوئے ہیں تفٹیل فیکٹری میں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری قسمیں بڑی ہوئیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیمپل یہ بھائی نے یہاں پہ بنا کے دیا ہوئے اور یہ سیمپل تیار شدہ ہے یہاں پہ یہ نکال رہے ہیں یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ زبردست مضبوط ہون یہ سارے اچھا گڑی پہ گرا چٹھ بنیس سے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں بندہ ٹریکٹر ودہ رہے کوئی مسئلہ کہے نہیں لگی ٹھیک بہت شرط ہے یہاں سے بھائی سے فائل کرتے ہیں جو بھی ہمارے بنتا ہے نئے گھر کی باہر گلی میں جو ہے وہاں پہ یہ ٹاپ ٹائر لگوانی ہے تو بھائی سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے میں سارا کچھ ہوتا ہے سو پھر آپ لوگ کو دیتے ہیں یہ پیٹ انشاءاللہ باقی ٹٹ اپرین تو کومیٹر باکس میں بتائیں مجھے یہ دیکھیں جی یہ وלא ڈیزائن اور یہ بن کے ہو جائے گا ایک دیزائن ہے نا یہی پسند ہے نا مجھے جو بھائی بتا رہا تھا کہ جو آپ پسند دو اس کی سویر دکھا دو وہی ریڈی کر کے جائے گی اندھے آپ کو یہ بھی اچھا ہے لیکن اس میں کلر ہو تو زیادہ پیارا ہوگا کیا خیال ہے اتر جاتا ہے پھر کلر بار میں گاؤں میں رہتی ہم ایسے بھی دو مکس کرتے ہیں جب یہ تیار ہوتی ہے نا مثال تیار ہوتا ہے اس کا 50 روپے 50 روپے کا ایک پیس ہے ہزار کتنا میں ہوں گی یہ ٹیل جو ہے نا یہ پچاس روپے کی ایک ہے تو یہاں پہ حساب لگاتے ہیں پچاس ضرب مثال کے طور پر مجھے پانچ سو چاہی ہیں تو یہ بنے گی پچیس پچیس ہزار کی ایک فینل ڈیٹ ہے سر فینل پکا ٹھکا کم ہی کوئی مجھائش مجھائش ہی نہیں کر رہا چاہوئی چلیں جی دیکھ لیں پھر آپ لوگ بتاتے ہیں کہ سوکے جی آج کی سوڑا کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ لوگ سے کل ملیں گے ایک نئے فرش فلوگ میں تب تک بہت سر خیار رکھیے گا فیلال یہاں پہ ہم ٹیلز دیکھ رہی ہیں تو کل جو بھی ہوگی کل والے ویلوگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا سکر ملتے ہیں خدا حافظ